آپ سب کا سواگت ہے ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی پر سعودی عرب کی جانب سے بڑا اعلان سعودی عرب نے کہا کہ اس سال دو ہزار اکیس جولائی کے مہنے میں صرف ساٹھ ہزار لوگ ہی حج کر سکیں گے اور صرف سعودی سیڈیزنز ہی حج کر پائیں گے بتایا چاہ رہا ہے کہ جو بھی حج کرنے افراد آ رہے ہیں ان کے پاس ویکسنیشن کا ثبوت ہونا چاہیے بنا ویکسنیشن کے اجازت نہیں ہوگی حج کے لیے اس سال کوئی ابراد سے نہیں چاہے گا حج کرنے کے لیے صرف سعودی سیڈیزنز کو ہی اجازت ہوگی حج کے لیے باز رہے 65 سال کے کم عمر والوں کو ہی اجازت ہوگی حج کے لیے یہ سب فیصلے کرونا وائرس مہاماری کو مدنظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے آئیے جانتے اس کی تفصیلی ریپورٹ سعودی حکومت نے اور کیا بیانات کیے ہیں کرونا مہاماری کو مدنظر رکھتے ہوئے سعودی عرب نے حج کے سفر کو لے کر بڑے فیصلے لیا ہیں سعودی عرب نے کہا کہ کرونا وائرس مہاماری کے چلتے اس سال 60 ہزار سے زیادہ لوگوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی اس سال 2021 کو صرف 60 ہزار لوگ ہی حج کر پائیں گے اور سعودی عرب نے اور ایک اعلان کیا کہ سعودی عرب سیڈیزنز جو سعودی میں رہتے ہیں انہیں ہی اجازت ہوگی حج کرنے کی ایبراڈ سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی حج کرنے ساتھی جو بھی حج کرنا چاہرے ان کے پاس ویکسینیشن سلپ ہونا چاہیے وہ ویکسین لیے ہوئے ہونا چاہیے سعودی عرب میں سعودی پریس ایجنسی کے ذریعے سارڈے یعنی کل یہ اعلانات کیے گئے حج اور عمرہ منسٹری نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے یہ جانکاری دی ہے بیان میں کہا گیا کہ اس سال حج جولائی کے مہنے میں شروع ہوگا اور اس حج میں اٹھارہ سے پیسر سال کے لوگ ہی حج کر سکتے ہیں منسٹری نے بتایا کہ جو بھی حج کرنے آ رہے ہیں انہیں ویکسینیشن کروانا اہم ہے لازمی ہے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حج عمرہ منسٹری نے حج کرنے والے افراد کے لیے سہت کے تعلق سے یا ہیلتھ کیر کے تعلق سے پوری تیاریاں کی ہیں سعودی عرب نے کہا کہ اس سال سعودی کے ساٹھ ہزار سٹیزنز کو حج کے لیے سفر کی اجازت دی جائے گی حج پر انہیں